موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد حاشم عبدالجبار ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پرورام لے کر حاضر ہوں اقراب پڑھو اور سمجھو آپ کا اور اپنے مہمان عزیز کا میں اس پرورام میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ناظرین آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت کریں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سیطان مرگوط سے اللہ علم ما تحبیل امفا وما تغییل اوحام وما تزداد وقل شیئن عین دعو وعدہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخو بھی جانتا ہے اور پیٹ کا بٹھنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے زاہر و پوشیدہ کا وہ علم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند بالا سواء انکم من اسرر قول ومن جہا به ومن ہوا مستخف باللیل ومن ہوا مستخف باللیل وسائد انہا تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باعواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پر برابر ویقصہ ہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے دلے بانی کرتے ہیں کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے موسیقا 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 وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجنی کی چمک درانی اور امید دلانی کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے گرد اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور خرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجنیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے کفار اللہ کی بابت لڑ جھگل رہے ہیں اور اللہ سخت امت والا ہے اس کو پکارنا حق ہے جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف فیلائے ہوئے ہو کہ اس کے موگ میں پڑ جائے حالانکہ وہ پانی اس کے موگ میں پہنچنے والا نہیں ان گنکیروں کی جتنی پکار ہے سب گن رہی میں ہے اللہ ہی کے لئے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناکھوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی سب بشام قل من رب السماوات والارض قرینا قل ایکد تقد parting دونه اولیارا لا املكون لان کسیر نفعه ولا ضرر قل هل استری العمال والبصید موسیقی 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 جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی اگر ان کے لئے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بردے میں دے دیں یہی ہیں جن کے لئے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے عَالَّذِينَ يُعُفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَاَيَاہِنَ كُبُّونَ الْيِلَّاقِ وَالَّذِينَ يَصِیُوا لَمَا مَعَلَّهُ بِذِأِنْ يُوصَلَ وَخَشَوْنَ رَبَهُمْ کیا ہوئے ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو جو اللہ کے عہد و قیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں اللہ نے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرج کرتے ہیں اور بھردگار سے ڈرتے ہیں بھرائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں انہیں کے لیے آقیبت کا گھر ہے جنات عدنید خرورها وما من صلح من آبابائهم وأزغبهم وذوریاتهم والملائکت یا الخرور علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعنع ومن دار ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپدادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے ان کے پاس ہرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا اور اس دام ٱھونگی ڤانیدegenhar ہے می expanded پاس ہر دوری اور دور پاس جہا ڤانید سلام علیکم بما وظنید نراک صباح ڤانیدن سلام علیکمoe لفته اگران ہو اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہیں اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہائیت حقیر پونجی ہے موسیقی موسیقی قصر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی موجزہ کن نہیں نازل کیا گیا جواب دیدی ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھوکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دن اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دنوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لئے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے اسی طرح ہم نے آپ کو اس اومت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سے اومتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہمارے طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وحی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائے کے عبادت نہیں اسی کے اوپر میرا حروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے وَلَوَاَمَّ قُرْآنًا مصيرت به الجبال اور قطعت به الأرض اور قلن به الموتى بل اللہ نے الامر جميعا أَفَلَمَّ لِيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَرْجَوْنَ شَاءُ اللَّهُ لَهَدَاً مَنَسَ جَميعا وَلَا نَزَالُ الَّذِينَ نَفَرُوا وَتُصِيْهِمْ مِمْا صَنَى وَقَارِعَةٌ اَوْتَحُرُّ قَرِبًا مِنْ هِذَادِينَ اَوْتَحُرُّ قَرِبًا مِنْ هِذَادِينَ حَتَّ لَاَتِنَ وَعْدُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْرِبُ مِيْعَادًا اگر بھی فرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر بھی جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت ہے کہ وعدہ الہیہ پہنچیں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً آپ سے پہلے کہ پیغمبروں کا مذاب پڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو بھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا پس میرا عذاب پیسا رہا موسیقا 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 آیا وہ اللہ جو نگربانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے عمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک خیرائے ہیں کہہ دیجئے کہ ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو بات اثر یہ ہے کہ پھر کرنے والوں کے لیے ان کے مقر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روح دیے گئے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ممکن یہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے انہیں اللہ کی غزب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں مَثَلُ جَنَّتِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْئِنِ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَكُلْها دائمٌ وَظُلُّها تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْ تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْ تَجْئِنَ اتَّقَوْ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرحیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے انجام پرحیزگاروں کا اور کافروں کا انجام توزق ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے پھر کے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریف نہ کروں میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے وَقَذَلِكَ اَنزَرْنَهُ حُقْمًا عَبِينًا وَلَيْمِ اِتَّبَعْتَ اَخْوَاءَهُمْ مَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَكَ مِنَ الْمَوْهِمُ وَلِيِّمُ وَلَا وَاقُمْ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے اگر آپ نے ان کی پہشوں کی پہلوی کر لی اس کے بعد کی آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ مِنْ وَبَلِتَ وَضْعَنَا هُمْ أَزْوَاجَهُ وَذُرِيَّ وَمَا كَانَ لِعَصُولٍ أَنْ يَكْتِنَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ حِلَّا بِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابًا يَمْحُمْ اللَّهُ مَا لَشَاءُ وَنُصْبِطُ عَنْدَ مُرْءٌ مُلْكِتَابًا ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجھ چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بی بی بچوں والا بنایا تھا کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے لوحے محفوظ اسی کے پاس دیں لَنْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْتَ الْبَلَا غُوْعَعَيْنَ الْحِسَابِ ان سے کیے ہوئے بادوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے حساب تو ہمارے ذن میں ہی ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا کے چلے آ رہی ہیں اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزاک کس کے لیے ہیں یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم نے اللہ گواہی دینے والا کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے انشاءاللہ العزیز سورہ رات کے مقمل ہونے کے بعد سورہ ابراہیم جو مکی صورت ہے اور اس کی باون آیتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے آلہ لآه کتاب الأنزلناک ایلیک لتفرد الناس من اللہ مات الانور بإذن ربهم الى صورت العزیز الحمید اللہِ اللَّذِي لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ وَرَيْمُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِید عَلِفْ لَا مْرَا یہ حروفِ مُقَتَّعات میں سے ہے یہ علی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف داری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجانے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں اور کافروں کے لئے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا بھی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ فن پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ پر یہ درجے کی گمراہی میں ہیں ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے وہ غلبہ اور حکمت والا ہے یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تُو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یا دلا اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک سبر و شکر کرنے والے کے لئے جس وقت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں جبکہ اس نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھی بہت بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کروگے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے وَقَالَ مُسَيَا تَكْفُرُ أَنَتُمْ وَمَانَ فِي الْأَرْضِ جَرِعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَلِيُمْ حَيِّدٍ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب روح زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تاریخ والا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ بِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِئِنْ لَا يَعْلَمْ هُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْكُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَعَبْرُ أَيْدِنَهُمْ فِي أَفْوَاهِمْ فَعَبْرُ أَيْدِنَهُمْ فِي أَفْوَاهِمْ وَقَالَوَا إِلَّا كَفَرْنَا بِمَا عُوْسِلْتُمْ بِهِ وَإِلَّا لَفِعْ شَجِّبٍ مِّمَّا تَدْعُوْ لَنَا عِلَيْهِ مُرِيدٍ جا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں یعنی قوم نوح اور عاد و سموت کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول مرجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہ دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بولا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ ماں فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں محلت عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے بھی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداوں کی عبادت سے روم دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھوئی دلیل پیش کرو قائلت لهم رسولهم اِن نحن اِلا بشراں مثلكم ولكن اللہ یم مُعَلَى مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَا امْ نَأْتِيَكُمْ بِسْكُفَانٍ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے ہم تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی مجزا تمہیں لا دکھلائیں اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَمَا لَا أَرْلَانَ تَوَكَّلَ عَلَلَّهِ وَرَدْ حَدَانَا سُبْلَا وَلَمَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آجَيْتُمْ مُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمْتَوَكِّنُونَ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں واللہ جو ایزائیں تم ہمیں دوگے ہم ان پر صبر ہی کریں گے توقل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ جو پر توقل کریں وَقَابَلَ الَّذِينَ جَفَرُوا لِحُسْرِهِمْ لَنُصْبِذَنْ لَنُهُمْ لِلْأَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنْ لَفِيهِ لِلَّتِنَا فَأَوْحَيْا إِلَيْهِ الْعَمُّهُمْ لَنُهْرِكَ الْوَالِهِمْ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹاؤ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے یہ ہے ان کے لئے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعید سے خوف زیادہ رہیں اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش زدی نوب نامراد ہو گئے اس کے سامنے دوزت ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائے گا جسے بمشکل گھوٹ گھوٹ پیے گا پھر بھی اسے ڈلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرمی والا نہیں پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا ان کے عمال میں اس راہ کے ہیں جس پر تیز ہوا آنھی والے دن چلے جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوئے یہی دور کی گمراہی ہے اَلَمْ تَوْعَنُ اللَّهَ خَرَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَعْرِهِ بِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تقبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو پناہ کر دے اور نئی مخموق لائے اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ناظرین ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ والعزیز آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلی مجلس میں ہمیں اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں